جی اسلام علیکم میں ہوں محمد لطیف اور آج میں پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ایک نئے علیہ والی کی دربار پہ جن کو بولا جاتا ہے شانچاہ کھٹپل تو ان کی جو ہسٹری ہے مجھے پتا لگی میرے دوست سہی کہ یہ مرون شہر سے واقع ہیں اور ان کے مجزات کراماتیں اپنی ہستی ہیں آپس میں تو میں آپ کو علمہ دلما ان کے بارے میں بتاتا چلوں گا یہاں کے جو گادی نشین ہیں وہ ہیں بوہ ذات کے اور ولی انہوں کی نام ہے تو میں آپ کو علمہ دلما دکھاتا ہوں یہ سائن کی یام میلہ لگاは ہے جی تو میں آپ کو علمہ دلما آگے لکھے چلتا ہوں سائن کے رزم مبارک کی طرف اور یہاں کے میں آپ کو پتہ نہیں کتنے پرانے پرانے سالوں کے پیڑے لگے ہوئے جیسے سائن ہی بتایا sontya سال سے پر تقریب ہونچکیں ان پیڑوں کو تو میں آپ کو علمہ دلما سائن کے دربار کی طرف بھی لے کے چلوں گا اور آئے میں آپ کو آگے دکھاتا چلتا ہوں سائیں کہ کچھ موجزات کرام آتے ہیں ان میں سے جو مدعی پتہ لگی یہاں سے کہ یہاں پہ کچھ لالچی لوگ بھی آئے تھے جو ان کے اوپر چادر چڑھتی تھی ان کی سائڈوں پہ سون کے وہ ہیرے وغیرہ لگے ہوئے تھے تو کچھ لوگ لالچی تھے ان کو جی تو کچھ لالچی لوگوں نے ان کو نکالنے کی کوشش کی تو یہ بھی اللہ کے ولی ہے ان کی اپنی کہانی ہے تو انہوں نے لالچ کی آر میں آکے ان کو نکالنے کی کوشش کی تو آپ یہ ان کا نام ملاحظہ فرما سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے شہن شہر کھٹپل تو یہ مروان شہر سے وابستہ ہیں اور ان کی اپنی اکتہان میں ہے تو میں آپ کو دکھاتا چلتا ہوں یہ ان کے بہار روزے مبارک سنہ لے آپ کو اندر بھی لے کے چلتا ہوں گازی ابباس کے علم لگا ہوا یہاں پہ ہے یہ نہیں کے ساتھ مسجد شریف بھی ہے ان کے ساتھ ہی یہ بھی ایک اللہ کے ولی ہیں اور یہ بھی بہت ہی پرانے ہیں جہاں پہ جو سائیں ہیں ابھی گادی نشین جو سنبھالنے والے بکول ان کے بتانے کی کہ ان کی نومی پیڑوی آ رہی یہاں پہ ان کو سنبھالتے ہوئے تو میں آپ کو ان کے روزے شریف کی طرف بھی لے کے چلوں گا لما دلما ان کے موجات کرامت بتاتا چلوں گا ان کے دور دور سے مرید لوگ آتے ہیں اپنی منت کے آرزو لے کے اور جن کی جو عقید مندی ہوتی ہے اسی حساب سے یہاں سے وہ جھولیاں مر کے لے جاتے ہیں جتنا میں نے سنا ہے تو یہ بہت ہی اولیاء اور کرامات میں سے بہت ہی ان کے ایک عالی مقام ہے جن کی وجہ سے دور دور کے مرید آتے ہیں ان کے دربار پہ مرنتے لے کے ان کی ان مرنتوں کے حساب سے ان کی آرزویں اور جو بھی جو بھی دل میں لے کے آتے ہیں آرزویں وہ پوری ان کی ہوتی ہے یہ ان کے روزے مبارک کی طرف میں اندر لے کے چلنا ہوں اندھیرہ بھی ہے لیکن کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو میں صحیح سے دکھا سکوں یہ ان کے روزے مبارک کے اندر کی سینا رہا ہے یہاں پہ وہ دفنے سے شہن شاکٹ پل پیر یہ ان کے قبر مبارک ہیں ان کے ساتھ ان کے بڑے دفن ہیں یہاں پہ دو قبر اندر سبحان اللہ ملتوں کے ساتھ ان کے ساتھ اندر کی ہے سبسل سوڑا ملتوں ملتوں سبسل سبسل سوا ملتوں جی تو یہ بھی ایک اللہ کے ولی ہیں ان کی بھی اپنے موزات کرامت میں سے یہاں پہ جو لا علاج مریض آتے ہیں ان کے وہ علاج یہاں سے سائن کی یہاں سے ہوتے ہیں کچھ ٹائم لگا کے اپنے یہاں پہ منتے لے کے آتے ہیں خدمت کر کے اپنے جھولیاں بھر کے لے جاتے ہیں منتوں کے ساتھ سے اور جو یہاں پہ لا علاج مریض آتے ہیں وہ بھی یہاں سے شفاہ پا جاتے ہیں تو میں آپ کا دوست آت سے اجازت داتا ہوں آپ سے آج جو پیروں کے میں پاس پہنچا تو انشاءاللہ میں کمنگ ڈیز ویڈن سونز آپ کو ایک نئے علیہ والی کے دربار دھتی پہ جا کے بتاؤں گا اب اس سین کے بارے میں اور جتنا ہو سکا مزید سے مزید صحیح سے صحیح معلومات آپ لوگوں تک پہنچانے میں بہت سانی ہو سکے اللہ نگے بان خدا حافظ دعا میں آت مزید سے مزید صحیح